بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ٹیکنالوجی اور ترقی کے اس دور میں آج بھی انسان شیعتین جنات جادو آسیب ان سب سے خوف جدہ نظر آتا ہے اور وسواس کا شکار ہے جنات کون ہیں یہ شیعتین کی کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں شیطان انسان کو کس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات قرآن و حدیث سے جانتے ہیں جن کا لغوی مطلب تو ظاہر ہے کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے جیسا کہ ہمیں نظر نہیں آتی اور اس طرح میں بھی آگ سے بنی ہوئی نظر نہ آنے والی مخلوق کو جن کہتے ہیں جیسا کہ ہم سب کا کونسپٹ ہے جنات کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر متعدد بار آیا ہے قرآن کریم میں تو جنات کے نام پر ایک مکمل صورت ہے صورة جن جنات میں سے جو نافرمان ہیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے ابلیس ان کا سردار ہے جبکہ جو جن اللہ کے مطی ہیں فرما بردار ہیں وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں اور جس چیز کا انہیں پابند کیا گیا ہے جو ان کی لیمٹس ہیں کہ وہ سہراؤں اور ویرانوں پر اپنا گھر بنائیں اور وہاں رہیں انسانوں کی بستی میں آ کر انہیں تنگنا کریں مسلمان جن ان احکامات کی پابندی کرتے ہیں صورت جن کی ابتدا ہی انہی باتوں سے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف وحش کی گئی یعنی مجھے وحی کر کے بتایا گیا کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا اور پھر جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہیں کریں گے یہ تو مسلمان جنات کا احوال ہے کہ جیسے انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے تو جنات میں سے جو مسلمان ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے مگر جو نافرمان ہیں وہ شیعتین ہیں وہ جن شیعتین ہیں وہ نافرمان ہیں وہ رب کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت کا غلط استعمال کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہیں اور انسانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اس کے لیے وہ انسانوں کے علاقوں میں آ کر انہیں مختلف طریقوں سے تنگ بھی کرتے ہیں حتیٰ کہ انسانوں کے اندر گزنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرد دم شیطان ابن آدم کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اس کے دو معانی ہیں ایک تو ظاہری معانی جو جمہور علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو انسان کے اندر گزنے کی صلاحیت اور طاقت دی ہے شیطان کون؟ نافرمان جن یعنی جو مسلمان نہیں ہیں وہ انسان کے اندر گزنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسرا اس کا مجازی مانا بھی ہے وہ یہ کہ شیطان وسواس کے ذریعے انسان کو بہکاتا اور اس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے مگر ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کٹ پتلی نہیں ہے کہ شیطان یعنی نافرمان جن اس پر غالب آ کر قبضہ کر کے اس سے غلط کام کراتے رہیں اس کا نقصان کرائیں اس کے دین دنیا آخرت تباہ کر دیں ایسا نہیں ہے جیسے اللہ نے شیطانوں کو اختیار دیئے ہیں نافرمان جنوں کو ویسے انسانوں کے پاس بھی اپنی حفاظت کے لیے دعائیں صورتیں اور اذکار وظیفے ہیں یہ سب ہماری شریعت میں موجود ہیں اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم شیطان کے لیے کھلا دروازہ خود رکھتے ہیں شیطان جن اچانک ہی کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا نافرمان جن اچانک کسی پر حملہ نہیں کرتا بلکہ پہلے وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے وقت کی مسنون دعا نہیں پڑھتے بسم اللہ تک نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ نافرمان شیطان جن داخل ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم کچن میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے کچن پر بھی کنٹرول اور پھر ہمارے کھانوں میں شامل ہو جاتا ہے ہمارے اندر بھی چلا جاتا ہے خود بھی کھاتا ہے اور ہمارے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے پہلے گھر میں داخل ہوا پھر کچن میں پھر کھانے میں شریک ہو جاتا ہے تاکہ باثروم میں بھی نہیں چھوڑتا اور جب باثروم کی دعا ہم نہیں پڑھتے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من القبث والخبائس کہ ان نافرمان ناپاک جن مذکر اور ان کی جننیوں یعنی مونس جادوگرنیا جب ہم ان سے بچنے کی جو پناہ کی دعا ہے مسنون نہیں پڑھتے تو وہ پھر باثروم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور آلریڈی وہاں موجود ہوتے ہیں پھر وہ انسان کے ذکر یعنی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں اور اس کے اندر شہوانی اور خبز پیدا کر دیتے ہیں آج دیکھیں کہ کس طرح انسان انسان نہیں بلکہ شہوت کا مریض بن چکا ہے ہمارے موں سے بھی شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے جب ہم بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل نہیں ہوتے شیطان ہمارے گھر پر بھی کنٹرول پا لیتا ہے حتیٰ کہ باثروم میں وہ ذکر تک سے کھیلتا ہے ہمارا اس سر سے پاؤں تک سب کچھ اس کے قبضے میں آ جاتا ہے نافرمان جنوں کے شیاطین کے تو پھر یہ سارے راستے جنات کو آخر کس نے دیے تو پھر دکھ اور پریشانی کس چیز کی جب آپ خود اپنا بچاؤ نہ کریں تو پھر وہ تو موقع کی تاک میں ہیں ابلیس نے کیا وعدہ کیا تھا میں دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا آگے سے بھی حملہ کروں گا پیچھے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی حتیٰ کہ سرات مستقیم پر بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا تو ہم شیطان کو خود کھلا راستہ دیتے ہیں حتیٰ کہ رات جو کہ شر ہے ایک تاریخی کہ اس میں شیاطین کھلے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کرتے ہیں زیادہ بائی اختیار ہو جاتے ہیں ہم اس وقت بھی جب اپنے گھروں کو بند کر رہے ہوتے ہیں سنت کے مطابق بسم اللہ پر پڑھ کر لائٹس آف نہیں کرتے بسم اللہ پڑھ کر کنڈیا نہیں لگاتے کچن میں اپنے برطن کو باقاعدہ ڈھامتے نہیں ہیں اور ہر کام پر جس طرح سنت میں حدیث میں ہمیں سکھایا گیا کہ بسم اللہ پڑھیں جب ہم نہیں کرتے تو وہ دن تو دن یعنی کھلے اجالے میں بھی اور گہرے اندھیرے میں بھی ہم پر غالب ہی رہتے ہیں مگر جو انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان گٹ آؤٹ ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا اور پھر جب کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان چیخ اٹھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ نہ یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ یہاں کھانے کو کچھ ہے تو آؤ یہاں سے چلو کہیں اور ڈھونڈتے ہیں شکار کے وقت جو دعا نہیں پڑھتا شیطان نہ صرف زوجین پر بلکہ ان کی آنے والی نسل اولاد پر بھی قبضہ کر لیتا ہے ابھی وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا ابھی اس کا لائک ایک نطفے سے سٹارٹ ہے تب ہی سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے لیکن جو دعا پڑھتا ہے صحیح بخاری میں بقاعدہ باب ہے التسمیہ حالا کل حال وعند المقا ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا یعنی آپ کو لمبی لمبی مسنون دعائیں بھی نہیں آتی تو اٹلیسٹ بسم اللہ تو پڑھ لیں ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا یہاں تک کہ جماع کے وقت بھی ضروری ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس ہم بستری کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد جو اس ہم بستری کے نتیجے میں اولاد زوجین کے حصے میں آتی ہے شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس حوالے سے جو خاص دعائیں ہیں اور مسمون اذکار ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ کو میں بتاتی رہوں گی سٹے ٹیونڈ ویڈ اس السلام علیکم ورحمت اللہ